سلوات اکتلاوت فرمائیے سلیلہ محمد و آل محمد ایک بار پھر بھی سارے صاحبان مل کے باوازے بلند سلوات پیڑھ لیں سلیلہ محمد و آل محمد التماس دعا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت بن الحسن علیہ السلام یا رب محمد و آل محمد صلیلہ محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد جتنا جتنا پردے والے وارث کی زیارت کے لیے صاحبان عزا و علا کا دل بے قرار ہے اتنی بلند سلوات پڑھیں اللہم سلیلہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکینہ بے ولایت علی بن عبی طالب والصلاة والسلام علی بنور ذاتِ الہیت المحمد صلیلہ علیہ وآلہ وسلم وَعَلَىٰ اَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَهْدِيِّينَ اللَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْسَ وَتَحْرْهُمْ تَتْحِيرًا سُولِ اللَّهُمْ عَلَىٰ وَحْمَدٍ وَآلِهِ اللَّهُمْ مَرْزُقْنِ شَفَاطَ الْحُسَيْنِ فِي يَوْمِ الْوَرُودِ وَسَبْتْ لِي قَدْمَا صِدْقًا إِنْدَكِمَالِ حُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ اصحاب الحسین اللذی بازالو مہا جہم دون الحسین علیہ السلام سلوات کربلا کے والی کی ذات پہ باواز بلند پڑھیں سُولِ اللَّهُمْ مُحْمَدٍ وَآلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَاءِ الْحُسَيْنِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمُ التِّين اَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ فِي قَلَامِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا شَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ سَلْوَاتِ بَعْوَازِ بُلَنْ تِلَاوَتْ فَرْمَا تمام تر حمد اس ذات لمیزل کے لیے جس نے محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا ذریعہ قرار دے کر ہم پر ان کی ولایت و مودت کو واجب قرار دیا ہے سلوات پہ حق رکھتے ہیں صرف اور صرف بس اور بس سرکار ابو طالب کے پاک بیٹے جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی آزائے سجدہ تخلیق نہیں ہوئے تھے یکم محرم الحرام اس عزا خانے میں سجے ہوئے اس عزتوں والے ممبر کے وسیلس عرض گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کے جس کی دعوت نبی جیسی جس کے ہاتھوں میں ذلفقار علی جیسی اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی ہے کہ میرا وہ سلطان جو پردہ غیب میں وارث کعبہ و کربلا کی حیثیت سے موجود ہے کعبہ کی چھت پر اپنے دونوں قدم رکھ کے ایک بار پھر کعبہ کو مثلے ممبر سلونی سجا کے علی کے لہجے میں کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو علی آ گیا ہے زندہ و سلامت رہے آباد و شاد رہے آپ میرے لئے ایک اتن بھی تھوڑے نہیں اور چوتی ساب بندہ پانچ ہزار بھی سامنے بیٹھ کے سننے والا ہو تو پڑھنے والا بندہ ایک ہی ہوتا ہے آپ کے لئے تو میں تھوڑا ہوں ہی نہیں یہ پریشانی ہونی مجھے چاہیے تھی کہ آج پہلا دن ہے چونکہ آج پہلا دن ہے آج سے دوستوں کو ازاداروں کو ٹائم پتا چل جائے گا ٹھیک ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ بجے تک میں آپ کی نوکری کروں گا اور ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے بجے تک میرے بعد جناب علی رضا کھرل صاحب وہ بھی بارکام میں حاضر ہوں گی ہے نہ دل جی گزارشات کریں اور میں مجلس ایسے ہی پڑھوں گا جیسے بہت بڑے مجمع میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ چونکہ سب میرا ایک اپنا نکتہ نظر ہے میں ہزاروں کے اجتماع میں سے بھی ایک بندہ ڈھونڈتا ہوں جسے میری ایک گھنٹے کی تقریر کے بعد فرق پڑ جائے جو کم از کم نکل کے سوچنے پر مجبور ہو کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے دس مجلسیں آپ میری سنیں اگر فرق نہیں نہ پڑتا پچھلی رندگی میں اور اس اشرہ محرم میں تو پھر میرے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں آپ آئے ہیں آپ نے وقت دیا ہے آغاز ہو گیا ہے جناب چودری صاحب ایک سلسلے کا اور یہ سلسلہ وہ ہے جو ہم نے کوشش سے نہیں لیا بلکہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے غم حسین کوشش نہیں یہ عطا ہے اور چودری صاحب یہ سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری رہے گا میں دعا نہیں کر رہا دعویٰ کر رہا ہوں اس ممبر سے یہ اب جاری ہے کیونکہ یہ عطا ہوئی اس بارگاہ میں سے ہے جو دے دیں تو پھر واپس نہیں لیتے زندہ و سلامت رہے گی یہ سلسلہ ان کی عطا سے ہے اور سرف بیچ گئی ہے یہاں جتنے آئے ہیں ساری کوئی نہ کوئی غرص لے کے آئے اب بزرگوں کو تو میں سبق سنا رہا ہوں لیکن جو بچے بیٹھے ہیں جن بچوں تک بعد میں بات جائے گی یہ مجلسِ عذاب کیا ہے یہ مجلسِ عذاب وہ پارس ہے جو مٹی کے بندے کے مقدر میں ہو تو اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے بات سمجھانے سے غرض ہے وہ آپ سر بھی ہلائیں تو میرے لئے کافی ہے اور جتنے آپ بیٹھیں آپ کا سر ہلانا بہت ضروری ہے بڑے مجمع میں آٹھ دس بندے غور نہ نہ کریں تو اور بات ہے تو اب تو میں مخاطبی ایک ایک بندے سے الگ الگ کر کے ہوں ہر بندہ یہ سمجھے وہ اکیلا بیٹھا ہے میرے سامنے یہ غرض ہی نہیں کہ زیادہ بندے سنے یہ مجلسِ عذاب نسخے کی میاں ہے شبیر کی مجلس کیا کہنے اس پاک مجلس کے پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں عذاد آرانِ محسنِ انسانیت اسی مجلس پہ آکے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا سری اور رضا ہے سری اور رضا کسے کہتے ہیں سری اور رضا صفت ہے اللہ کی کہ وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے یہ آپ نے سنا تو ہوا ہے لیکن لوگوں کی زندگیاں لگ جاتی ہیں اللہ راضی کرنے کے چکر میں وہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا لیکن اس مجلسِ عذاب پہ اس صف پہ آکے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا سری اور رضا ہے فکرہ پہلا بادشاہ شبیر کے حب داروں کی نظر کر کے میں مزاج پڑھوں گا اپنے بزرگوں کے کہ آپ کتنا بیٹے کو سننے کے لیے آماد ہیں جنابِ چودری صاحب وہ اتنا سری اور رضا ہے کہ جتنی جلدی وہ مجلس میں بیٹھ کے رونے والے پہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی وہ کعبہ میں چکر لگانے والے پہ راضی نہیں ہوتا کعبہ کے حاجی کے لیے اس نے نہیں کہا کہ جو کعبہ جائے کسی کو لے جائے حاجیوں جیسی شکل بنا لے لیکن مجلسِ حسین کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو حسین کو روئے جو رولائے رونے کی شکل بنائے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اسی مجلسِ اللہ سے پتا چلتا ہے کہ وہ جلدی راضی ہوتا کیسے اور یہاں سنی شیعہ احباب دستیں آئیں گے صف پہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غرض سے جاتا ہے بغیر کام کے بندے نہیں جاتے ہم بھی بادشاہ حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں تو کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں ایسا ہی ہے نا جی کوئی رزق مانگنے آیا کوئی شفاہ مانگنے آیا کوئی جنت مانگنے آیا اور شیعہ سنی احباب کے لیے چونکہ مجلس لائف جا رہی ہے پیغام دے رہا ہوں جنت سب سے چھوٹا انام ہے حسین کی بارگاہ میں حلفاں کہہ رہا ہوں اہل سنت دوستوں کے لیے کہ اس علم سے اس ممبر سے بڑی قسم میرے پاس ہے ہی نہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جسے شبیر کچھ بھی اپنی بارگاہ سے نہیں نہ دیتے جنت اسے بھی دے دیتے آپ کی اتنی اتنی داد اتنی اتنی دعا میری لیے بہت ہے ہم یہاں مانگنے ہی آئے ہیں اور کانون ہی ہے کہ ایک دروازے سے ایک جنس ملتی ہے دوسری نہیں ملتی بندے کنک دی آڑت پائی ہووے تو تو کنک ہی لبنی چھولے نہیں لبنے شیلر ہووے تو کپا نہیں لبنی مونجی لینی ہے تو شیلر جانا پینے کپا لینی ہے تو کپا لے کل جانا پینے دہلیز بدل جاتی ہے سوال کے ساتھ جسے جو چاہیے وہ اس کے پاس جائے گا تو ملے گا دوائی لینی ہے تو ڈاکٹر سے ملے گی سبزی لینی ہے تو سبزی والی دکان پہ جانا پڑے گا حسین وہ بادشاہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی آکے کچھ بھی مانگے یہ دروازہ نہیں بدلتا یہ ہے یعنی ایک دکان پہ چیز نہ نہ ہو مطلب آپ کا تو کام ہی تجارت رہا ہے آپ کے پاس ایک پیس نہیں گارمنٹس کا تو آپ کیا کریں گے کسی اگلی دکان پہ بھیجیں گے کسی اگلی فیکٹری کے انر سے بات کروائیں گے جی میرا تعلق ہے بندے آ گئے ہیں انہیں بنا کے دیں حسین وہ بادشاہ ہے کہ دینے والا ایک ہے صدیوں سے ایک ہے مانگنے والے بدلتے رہتے ہیں جس کسی نے مانگا حسین کے دروازے سے مانگا بھئی توجہ چاہوں گا میں کہتا ہوں تمہیں شفا چاہیے دہلیز حسین پہ آکے دیکھو فطرس اس دہلیز کا پہلا مریض ہے تمہیں دولت چاہیے تو اس دہلیز پہ آکے دیکھو تمہیں اولاد چاہیے تو اس دہلیز پہ آکے دیکھو مجلس ایزا لائف بھی جا رہی ہے اور یقیناً اہل سنت دوستوں کے ساتھ آپ کی گفتگو بھی ہوتی رہے گی میرا پیغام پہنچ جائے گا میں کہتا ہوں آپ شیعہ ہیں شیعہ رہے ہیں سنی ہیں سنی رہے ہیں اہل حدیث ہیں آپ بے شک رہے ہیں آئیں چھ سات آٹھ نو محرم کو اس بارگاہ میں ایک جھولا نکلتا ہے اس سے آکے بیٹا مانگیں جو کہتے ہیں نا کہ اللہ دیتا ہے میرا ان سے بھی کوئی جھگڑا نہیں جھولے کے قریب کھڑے ہو کہ اللہ سے مانگو یہ وعدہ میں کرتا ہوں جتنے تم اندر سے جھولے کے قریب ہوگے اتنے اللہ قریب ہو کے سنے گا میں یہ نہیں کہتا کہ جھولے والے سے مانگو مانگو اللہ سے جھولے کے قریب ہو کے مانگو اب کچھ بندے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا دلیل ہے کہ جی اولاد مانگیں جھولے سے لکڑی کا جھولا ہے جو بندہ لکڑی سمجھتا ہے اس کے لئے بات نہیں احترام ہے نسبت کا اسے نسبت ہو گئی ہے محمد کے بیٹوں سے امت مسلمہ اسے نسبت ہو گئی ہے اے اولاد مصطفیٰ سے اور اولاد دینا کوٹ چودریاں والوں کونسی بڑی بات ہے آپ کو تھوڑا دیکھ کے نہیں بہت زیادہ سمجھ کے میں فکرہ دے رہا ہوں اور جس بندے کو جتنا جملہ اچھا لگے وہ بادشاہ حسین کی عطا کا صدقہ اتنا بیٹے کے ساتھ بولے میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ رہا اور اس فکرے پہ یہ مہربانی کیجئے گا کہ مجھے بھی یہ احساس نہ ہو کہ بندے تھوڑے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں کوٹ چودریاں والوں بیٹا دینا کوئی بڑی بات نہیں یہ تو محمد کے بیٹے دینے پہ آ جائیں مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا دے دیتے ہیں ہمیں 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 نارے نورے تے پبندی یہ سپینڈوئے ہیں نارے ہاں 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 نہیں کیا بھی آپ وہ اپنا رواج بھی ہمیں آیا اچھا نہیں دےنا یہ میلس دا پہل ہے نارہ تے ہوئی یہ نا جڑا خیبر چوی وجہ ہے مانگنے والے ہمیشہ اسی دہلیز پہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے یہ مجلس اہلا جگہ ایک کرم ہے یہاں فیضی فیض ہے اور میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا جتنے بزرگوار آپ تشریف فرمائے دو دو چار دوست تو آپ کیسے ہوں گے جو اہل سنت ہے زیادہ ہے نا کل سے منت کر کے سب کو مجلس میں لے کے ہیں انہیں کہیں چھوڑیں مولوی کو بھی چھوڑیں زاکر کو بھی چھوڑیں جو وہ پڑھتا ہے پڑھتا رہے مجلس میں لے کے آئیں صرف آپ کے ذمہ ہے مجلس میں لانا مجلس میں لانے کا بھی فائدہ ہے کوئی زاکر کو نہیں سننا چاہتا نہ سنے سبیل سے پانی پیئے نیاز میں چائے کریں لنگر کریں چلا جائے دس دن وہ صرف لفظ حسین سنتا تو رہے گا نا لفظ حسین سننے کا فائدہ کیا ہے کوٹ چودریہ والو اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین حق ہے حسین سچ ہے اور حق کی یہ خوبی ہے یہ کان سے ٹکرائے تو اندر اتر جاتا ہے آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ شیعوں آپ صرف زمانے کو حسین سنائیں لوگ حسین سنیں گے بات اندر اتر جائے گی اے اون کیوں بندے کٹشیاں اندر ازی گال سنان نہ لو چو کھا منوان دی کوشش کرنے بھی نہیں اے اون نہیں میرے آنکھے لگ نہیں اگلے بندے کا ایک اپنا دماغ ہے اسے کام کرنے دیں اس کے مطابق آپ کے ذمین صرف سنانا ہے منوانا نہیں اور یہ مجلس اعزا کا فیض ہی بڑھا ہے ایک مجلس کا فیض بتاؤں چونکہ یہاں وہ بلورد بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے قبلہ عزر حسن زہدی صاحب کی زیارت کیا ہے حافظ کفائت حسین قبلہ اب میں بزرگوں کے انداز میں ایک فکرہ کہنے لگوں انداز ان کا ہے خیرات میری اپنی منگی ہوئی ہے اس بارگاہ میں سے چون سب یزیدیت کے گھوڑے زمان و مکان میں دوڑے میں جیسے بادشاہ حسین کو کسی ایک زمانے میں کسی ایک وقت میں محدود نہیں نہ سمجھتا ویسے ہی میں یزید کو بھی کسی ایک دور میں قید نہیں سمجھتا وہ کل بھی تھا آج بھی ہے وہ چہرے بدلتا ہے کبھی کسی کے چہرے میں آ جاتا ہے کبھی کسی کی پگڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے کبھی کسی کی داڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے کبھی کسی کے کپڑے پہن لیے کبھی کسی کے کپڑے حسین بھی تھا یزید بھی تھا حسین بھی ہے یزید بھی ہے دونوں مسلسل ہیں یزیدیت کے گھوڑے جب اس کائنات میں دوڑے نہ تو گھوڑا دوڑے تو گرد اڑتی ہے گرد اڑی کوئی اس انداز میں یہ گھوڑے دوڑے اتنی گرد اڑی کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا جسم نظر آتے تھے پہچان نہیں ہوتی تھی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کھڑا ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے چلیں اب میں فکرہ کہہ دیتا ہوں انتظار نہ کرواؤں پھر مجلسِ علاقہ فیض جاری ہوا ان آسموں کی بارش برسی اس بارش میں یزیدیت کے گھوڑوں کی مچائی ہوئی دھول بیٹھی پھر وہ پیکروازے ہوئے زمانے کو نظر آنے لگا یہ ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے یہ فیض ہے مجلسِ اعزاق اور مجلس میں آنے کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ آپ علی و علی اللہ پڑھیں نہ پڑھیں حسین کی مجلس میں آکے بیٹھ جائیں آپ یزیدی نہیں رہیں گے آئے آئے بھائی زندہ و سلامت رہیں یہ مجلسِ اعزا حسینی پیدا کرتی ہے یہ مجلسِ اعزا انسان کو آدمی بناتی ہے یہ اس مجلس کا فیض ہے اور یہ مجلسہ کربلا کا حصہ ہے یہ کربلا ہی کا فیض ہے یہ مجلس ان کے لیے ہے جو کربلا جا نہیں سکتے ہاں یہ کریم کا کرم ہے یہ محض رسم نہیں ہے یہ ریت نہیں بزرگوں کی چودری صاحب مجلس اس لیے نہیں کروا رہے کہ بزرگ کرواتے تھے اببا جی کرواتے تھے دادا جی کرواتے تھے یا ان کے بچے آنے والی نسلیں اس لیے نہیں کروائیں گی یہ بادشاہ حسین کا فیض ہے جو میں پہلے عرض کر چکوں کے نسلوں میں جاری ہوتا ہے اور یہ بادشاہ ہی کا کرم ہے کہ اس مجلسِ اعزا کی صورت اس بادشاہ نے اپنا اختیار استعمال کر کے چودہ سو سال پہلے بپا ہونے والی کربلا کو بارہ میل مربع سے نکال کے اتنا وسیع کر دیا ہے کہ مجلس کی صورت میں گھر گھر کربلا بپا کر کے حسین نے اعلان کر دیا ہے اب جس کا دل کرتا ہے اس مجلس میں آئے اور ہور بن کے چلا جائے زندہ و سلامت رہے مالک آپ کے بیٹوں کی زندگی ہیں دراز فرمائیں اور پھر اپیل ہے کہ کوشش کیجئے اہلِ سنت دوستوں کو آپ لے کے آئیں ایک ایک بندہ تو کل سے ہر دوست ساتھ ضرور لائے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین صرف شیعوں کے نہیں کسی مجلس میں بھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بندہ کوئی مجلس سننے گیا اور وہاں انتظامیہ کے لڑکے کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کلمہ سناؤ یہاں کلمہ نہیں سنا جاتا اور یہاں انتظام بھی گن کے نہیں ہوتا میں شادی بیعا کی بات نہیں کرتا کہ شادی ہو تو بندے بیٹھ کے پہلے فیرست بناتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمارا تعلق ہے پانچ ہزار بندہ آئے گا یہ یہ فیملیز ہیں ان میں سے دو دو بلاؤ چار چار بلاؤ اس سے گزارا نہیں اس کا سارا خاندان بلاؤ بہت بڑے اجتماع کی بات کر رہا ہوں جسے حج کہتے ہیں یہ ابھی ابھی حج گزرا ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے کہ کوٹا نکلتا ہے ہر ملک کا کہ پاکستان سے صرف اتنے بندے آئیں گے ہندوستان سے صرف اتنے بندے جا سکتے ہیں سری لنکا سے صرف اتنے بندے جا سکتے ہیں کوٹا نکلتا ہے اور حج کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے حج انتظامیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون 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 سے ملک سے آ رہا ہے ٹوٹل کتنے بندے ہو جائیں گے لیکن اس کے حساب سے بندے ہوتلز بک کرتے ہیں کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے سال ہا سال بعد حرم کی جگہ وسیع کر دی جاتی ہے تواف کے لیے ابھی گنے ہوئے بندے ہیں مگر حالات یہ ہے کہ کھانا پورا نہیں ہوتا پانی پورا نہیں ہوتا تواف کے لیے جگہ بھی پوری نہیں ہوتی آم نے تجھے کربلا دکھاؤں یہ تھوڑے دنوں بعد بھی سفر حسین بادشاہ کا چہلم آ رہا ہے جا نہیں سکتے تو نیکٹ پہ دیکھ لینا ملت مسلمہ بندے پانچ چھے دس لاکھ نہیں سات کروڑ بندہ ہے کوئی خوشکی سے آ رہا ہے کوئی ترائی سے آ رہا ہے کوئی ہوا کے رستے آ رہا ہے وہاں کوئی کسی کمت سب نہیں پوچھتا نہ کسی کو کھانے کی کمی ہے نہ کسی کو پینے کی کمی ہے کروڑوں مہمانوں کے باوجود بھی حسین یہی کہہ رہے ہوتے ہیں آ جاؤ جسے آنا ہے انتظام اور ہے بادشاہ حسین کا مزاج ہی الگ ہے اور سعودیہ جانے کے لیے کلمہ شرط ہے سعودی امبیسی چلے جائیں نا آپ حج کا ویزا لینے کے لیے وہاں پہلے ایک مولوی صاحب بیٹھیں وہ آپ سے کلمہ سنتے ہیں کہ بھائی جا رہے ہو یہ بتاؤ کلمہ آتا ہے حسین وہ بادشاہ ہے جس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کلمہ کی قید بھی نہیں ظرف پاک ہو بندہ اندر سے بس ایک ہی شرط ہے بندے کے اندر یزید نہ ہو پھر حسین اسے آنے سے نہیں روکتے چلو بندے بے شک تھوڑے ہیں مزاج بھی آپ کا زیادہ بولنے والا نہیں لیکن میرے لیے آپ بہت زیادہ ہیں بات پہنچانے سے غرض ہے نا اس کی وجہ ہے جو سب ہر مجلس دادو تحسین کے لیے ہوتی نہیں کبھی کبھی صرف مجلس کے لیے بھی پڑھنا چاہیے بادشاہ حسین کا مزاج الگ ہے اس بادشاہ کا مزاج اپنے نانا سے بھی الگ ہے مصطفیٰ سے بڑا کریم اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں لیکن حسین اور مصطفیٰ کے مزاج میں بھی تھوڑا سا فرق ہے بندے کا چوئے سب ہاتھ پڑ جائے اور وہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑ لے اور وہ دنیا کا گیا گزرائی بندہ کیوں نہ ہو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے محمد اسے رضی اللہ بنا دیتے ہیں آپ کے سامنے مثال ہے زمانہ جہلیت پڑیئے کہ لوگوں کی کیسی کیسی زندگیاں تھی مصطفیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑ کے مسلمان ہوئے مصطفیٰ نے پچھلا سب کچھ مٹا کے رضی اللہ کر دیا ماضی کسی کا یاد ہی نہیں رکھا کہ کون بت پوچھتا آیا ہے کون شراب پیتا آیا ہے کون شراب بناتا آیا ہے مصطفیٰ یاد ہی نہیں رکھتے کرم کہا ہی اسے جاتا ہے نا کریم کا کرم عبد کے عمل سے مشروط نہیں ہوتا کریم بس کرم کر دیتے ہیں اور مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی بھی کلمہ پڑھ لینا وہ اسے رضی اللہ بنا دیتا ہے میں بادشاہ حسین کا مزاج پڑھ رہا ہوں اور حسینی اجتماع ہے بے شک آپ مختصر ہیں لیکن چوکے بزرگ بیٹھے ہیں اور بندے میری مرضی کے ہیں بزرگ بلکل بھی نہ بولنے مجھے کوئی گلہ نہیں ہے جو جوان سر ہلانے کی زحمت کر رہے ہیں وہ زبان سے بولیں گے دادشاہ حسین اتنے بڑے کریم ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں وہاں بے قلبی جیسا عیسائی حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نہ بارگاہ میں سر رکھ دے حسین کلمہ بعد میں پڑھواتا ہے علیہ السلام پہلے کر دیتا ہے زندہ و سلامت رہے ہیں جیئے آپ آباد و شات رہے ہیں اور ایک اور گزارش کروں گا کہ جن جوانوں نے جن بلورگوں نے آج کالے کپڑے پہنے ہیں ان کا میں شکر گزار رہا جنہوں نے نہیں پہنے وہ کل سے کوشش کریں لباس کالا پہن کے آئے آپ کے پاس نہیں نیا نہیں بنوانا آپ کسی پرانے رنگدار لباس کو کالا رنگ دلوالے کیونکہ کالا رنگ ہے سوگ کی علامت بیل الاقوامی طور پہ آپ امریکہ میں بھی ہوں کپڑے آپ کے کالے ہیں تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوگ میں ہیں یعنی ایک فکرہ کہوں کالے لباس کا چودری صاحب یہ فائدہ ہے کہ جب بندے کی آنکھ نہیں روتی تو اس کا لباس روتا ہے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے ہاں اہل سنت دوست نہ پہنے کالالے پاس آپ سے تقاضہ نہیں آپ صرف بارگاہ میں آئیں بیٹھیں سرکارِ کریمِ کربلا کو سنیں اور ہم بڑی محبت سے گزارشات کریں گے اس مجلسِ اعظام میں دل توڑے ہی نہیں جاتے یہ دل جوڑنے کی چک ہے یہاں محبت سے صرف گفتگو کی جاتی ہے شبیر بادشاہ کی مجلس کا درس ہی محبت ہے ہم روتے کیوں ہیں محبت کی وجہ سے بسم اللہ جی کر سب ہم روتے کس لیے ہیں جی محبت کی وجہ سے تو وجہ مجلس کیا ہے محبت اور زمانہ جان لے کہ اس مجلس کا فائدہ ہے اس مجلس کو ایسے ہی سمجھو جیسے نو کی کشتی ہے رسول فرما گئے ہیں کہ میرے غسین کی مثال ایسے ہے جیسے سفینہِ نو اور نو نے بھی کشتی میں بٹھانے کے لیے رنگ نسل نہیں دیکھی تھی کوئی کسی رنگ کا آ جائے کسی نسل کا آ جائے یہ سفینہِ حسین علیہ السلام ہے یہاں ہیں اور یہ اس سفینہ کا فیض ہے کہ یہ سواریاں کئی رستے میں نہیں اتارے گا اگر آپ سفینہِ حسین میں بیٹھ گئے مجلسِ حسین میں آ گئے تو پھر آپ کو یہ کربلا لے جائے گا اور کربلا کا یہ فضائل ہے کہ جو کربلا جائے پھر اللہ اسے آ کے ملتا ہے چلیں چھے ساتھ مصرے آ گئے ہیں میرے سامنے یہ جوان بھی بیٹھے ہیں ان کی زیافتِ ایمانی کے لیے جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے جو چاہتا ہے یہ بندے اللہ ہی تلاش کرتے پھرتے ہیں جتنے جنگلوں میں ہیں وہ بھی اللہ ڈھونڈ رہے ہیں جتنے مسجدوں میں ہیں وہ بھی اللہ ڈھونڈ رہے ہیں جتنے ماتم کے حلقوں میں ہیں وہ بھی اللہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اور کوئی کام ہے جڑا کڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ دی تلاش اچھ کڑ رہے ہیں جڑا ڈک رہے ہیں اوہی اللہ دی تلاش اچھ ڈک رہے ہیں کام دونوں کریں اپنا اپنا مقدر نصیب ہدایت وہاں سے ہے ظرف اپنا اپنا ہے کاسا اپنا اپنا ہے خیرات اپنی اپنی ہے جو دنبندے اللہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو مشورہ دے رہا ہوں جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے اسے کہو کہ وہ کربو بلا تلاش کرے جوانوں کی نظر میں ایک بڑا لطیف مصرہ کر رہوں شاید بزرگوں والا تو وہ نہیں لیکن بات بڑی کرنے لگوں کفے حیات پہ دل لے کے دھڑکنوں کے دیے تمہارے دشت کی چلتی ہوا تلاش کرے کفے حیات پہ دل لے کے دھڑکنوں کے دیے کفے حیات پہ دل لے کے دھڑکنوں کے دیے تمہارے شہر کی چلتی ہوا تلاش کرے میں مجلسِ اعزا کا فائدہ یہ بتانے لگاؤں مجھ سے فردوس کہے آجا اے ازادارِ حسین مجھ سے فردوس کہے فردوس کہتے ہیں جنت کو ساری دنیا جنت ہی ڈھونڈتی بھرتی ہے میں کہہ رہا ہوں مجھ سے فردوس کہے آجا اے ازادارِ حسین مل بیٹھیں کہ دونوں ہیں طلبگارِ حسین بھئی زندہ اور سلامت رہیں مر بیٹھیں کہ دونوں ہیں طلبگارِ حسین اب اس مجلس میں جو بندہ آتا ہے اسے ایک شیعہ دیکھنے کو ملتی ہے جو شیعہ کے گھر کے قریب سے گزرتا ہے اسے بھی ایک شیعہ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس شیعہ کو کہا جاتا ہے علمِ عباس بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھروں پہ جو علم لگایا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو شیعہ سننی دوستو اگر آپ اجازت دیں تو مجلس کا فیض بتاتے ہوئے جو شیعہ سب عرض کروں کہ علم گھر پہ نصب کرنے کا فائدہ کیا ہے مجھ سے پھر دوست کہے آجا اے ازادارِ حسین مل بیٹھے کہ دونوں ہیں طلبگارِ حسین پرچمِ حضرتِ عباس کا یہ فیض تو ہے پرچمِ حضرتِ عباس کا یہ فیض تو ہے لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدارِ حسین علم گھر پہ ہونا تو یزیدیت سے بھری دنیا میں بھی بندہ حسینی ہو کے پھرتا ہے یہ بندے کو حسینی بناتا ہے اور حسین کے ہو جاؤ اگر آخرت میں بھلا چاہتے ہونا تو پھر حسین کی عزت کرنا پڑے گی اور اہلِ سنت دوستوں کی بارکہ میں اپیل ہے کہ سننی کہتے ہی اسے ہیں چوئی صاحب جو سنت پہ عمل کرے مجھے اور میں تعریف کرتا ہوں جب بھی میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو دیکھتا ہوں کہ اس نے بڑی خوبصورت تاڑی رکھی ہے پوچھا جائے کیوں رکھی ہے تو کہتے ہیں جی سنتِ مصطفیٰ ہے مسواق کے لیے بندے جیب کے ساتھ ایک الگ سے جگہ بنواتے ہیں مجھے پسند ہے آپ کا مجھے نہیں پتا یا اوروں کا نہیں پتا مجھے اچھا لگتا ہے کہ کم از کم آپ کے سینے کو دیکھ کے کسی کو مصطفیٰ یاد آئیں آپ کے سینے پہ نظر پڑے اور سنتِ مصطفیٰ یاد آئے اس سے اچھی بات اور کیا ہے نالین مندل لگاتے ہیں سینے پہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر وہ سینہ چوملوں جس پہ مصطفیٰ کی نالین کا نقش ہے آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ آپ نالین کا نقش بناتے ہیں ہم پنجے کے ساتھ حسین کا نقش بناتے ہیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں سمجھنے والی ہیں سمجھایا نہیں گیا مسئلے کو الچھایا گیا پتہ ہے الچھایا کیوں گیا کوٹ چھوٹی چھوٹی ہیں ایک قانون ہے سیانے بندوں کا جنہیں حکومت کرنے کا شوق ہے ان کا آج بھی فارمول ہے لڑاؤ اور حکومت کرو لڑاؤ اور حکومت کرو جیہا یہی فارمول ہے جس کسی نے بھی کسی سے تخت چھینے ہیں اسی فارمولے پر چھینے ہیں اور آج ایک اور گل کروں تخت نالوں میں وڈا نشاہ ہے آج اڑا سانو بندیاں جنہاں دے پچھے چار جیٹو رنا لے جنہیں مولوی نے نا اچھائے اپنے نے چھائے بیگانے انہاں دے پچھے ہزاران دے حساب نال بندیاں اور این نشاہ سوڑا نہیں کروان دے لہا جیہاں جیہاں چودری ہیں چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں سنیاں دی مکال نو ہوئے تے منو شیئے کیوں صدقے اکھنا ہے ویاسف جلالی دے خلاف تقریر کرے آج منتے اپنا کام میں نا میں ذاکر ہوں نسل رسول ہوں اس کیمرے کے توصل سے کم از کم کوٹ چودریان کے اہباب چاہے کوئی شیئے ہے چاہے کوئی سنی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گزارش ہے مجلس حسین جھگڑا نہیں ہے اللہ کے بندوں اگر مسواک کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے تو حسین سے پیار کرنا کس کی سنت ہے حد نہیں ہو گئی اس سستانی دی جڑی ایڈے گوبال میں سکول گیا اندھی ہے بھی پتر گاند نہیں پڑھنا صفائی نصف ایمان ہے حد ہو گئی ہے بندوں کو صفائی نصف ایمان یاد ہے غدیر میں بتایا ہوا علی کل ایمان بھول گئے ہیں میں اکثر نہ جو سب گل کرنا بھی ضرورت بھی نہیں ہے اس مجلس دیل عالمی نہیں بھی ترڈے علیوں شاہ رانوں صدو ایڈیرہ جو ساڈے کولا ہے چاب نہ یہ نا حکات رئیے تے حکاویے تھے اندھے چاب ہی انتی تے وٹوان دیا گلہ کرننا لو چنگ ہے پاک رسول دے کر دیا گلہ کرے آپ عزی کی کٹنے انواز شریف تے مران خانے چو اور شیعوں کے لیے کوئی بھی نہیں اچھا اگر آپ یہ امید کریں کہ کوئی حاکم آ جائے گا تو عدل قائم ہو جائے گا ہمارے دن بدل جائیں گے تو یاد رکھنا جن حاکموں کے آنے سے عدل قائم ہوگا وہ اللہ کی کائنات میں صرف ابو طالب کے بیٹے ہیں سڑے واسطے سارے ہی ظالم ہیں اور سانو زمانہ غیبت ہے جے حکم ہی نہیں بھی تسی سیاسی طورتے کسے نہ لے انہیں وابستہ ہو جو علید شیعہ کہ تسی کسے دی پارٹی بن جو سانو مالکہ اللہ منہ ڈیرے تے بھی سیاست نہ کرو مذہب دیگل کرو او بھی اس واسطے بھی ہو سکتا ہے کسے دی زندگی بدل جائے مریان گلہ بوجھتے نہیں پہیاں بندی ہیں چونکہ پہلی تقریر ہے تے مورم دا مزاج بھی تھوڑا جا اور اندہ ہے تے وہ پہلے عرض کیتے ہیں بھی آر مجلس راش رولے آلی تے آلالالالی نہیں اندی بھی انہیں اٹھا دیتے تے انہیں باہ دیتے میرا دلے بھی دو ماں کرانو کٹھیاں باما ہے سشری شیعہ سننی دو میں کر جو تے دعوی سڑا بھی یہی ہے بھی سرکارِ حسین علیہ السلام سڑے نے دعوی جناب دا بھی یہی ہے پامے کو میرا ویر یا لے حدیثیں تے پامے کو یا لے سنت وال جماعتیں بھی سرکارِ حسین سڑے جو تو حسین سڑے نے تے پھر مجلس چودریاں دی کی میں بھی بچودریاں مجلس تے نہیں جانا جی بھی نکاہ ٹوٹ جند ہے اے جملہ ادرہ پیغام مکھن لگا ہونو جالت اللہ دور ہی نہیں تے نکاہ ایڈا کچھا کھدو ہیں بھی ازاکر سنیاں ٹوٹ جائے بھی شیعہ سنیوں کوٹ چودریاں آڑے ہو جڑا نکاہ نصیبوں سنیاں نہیں ٹوٹ دا اتاہ اللہ یہ بزورہ بندہ سنیاں نہیں ٹوٹ دا وہ مجلس سے حسین نل ٹوٹ جند ہے اے ظلم نہ کرو زیادتی نظر اللہ تے نیازے حسین نہ کرو تسیوی اپنے دیل چھ جگہ پیدا کرو کو بندہ ماری گال کر دا ہے تے بجائے او دا بوا پانکے ان گاڑاں کڈن دے نا پیار کرو انہا کھو بھی یار تو کدرو غلط سن بیٹھا اے تی انہا دی مجلسے جڑے دستے نے بھی نکاہ اندہ کی انہا دی وجہ تو تے دنیا جن نکاہ دارو آجے میرستے میں پڑ گیا میرا خیالے جیڑی توڑے تک کب پڑھانی زی انہیں کر لی حسین سے پیار بھی سنت مصطفیٰ ہے اور جڈا بھی پیار ہو جائے نا میرا تے چوئی صاحب تھا تلک بڑھے ہیں مالک رین دی دنیا تک قائم رکھے ہیں ویسے میں آر ازادار دہی نوک کرا یہ ازادار چونے مالکان دے ایسی مالکان دے مدہ تے زا کرا تے امام حسین بادشاہ دے بوئے دے مراسی میں جو سب علمگو آئے مجلس پڑھن واسطے جدوں میں نکلا میں سیادتکار رکھ کے ہوں میں کبھی بھی ممبر پہ سید بن کے آئے ہی نے میں مدینے والے سیدوں کا کمی بن کے آئے ہوں تلک میرا اور آپ کا جتنا بھی ہو جائے نہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مرتضاشہ ہواں تھے مرتضاشہ میں یعنی اپنی کی کا میں ذمہ وار ہوں اپنی کی کے آپ ذمہ وار میری کل کو میرے ذمہ آپ کی کل کو آپ کے ذمہ پتہ نہیں کنہ کو پیارے مصطفانو حسین نالبی تھا تھا کھلو کے آکھانے اے میرے ہی چوئے میں اندے ہی چوئے یہ پیاری ہے گا جی اطماع دے اے گال شاید میں سمجھا نہیں سکیا بھی آج ساڑا جی نامی پیارے تلکے کل انہوں میں مزہ بھی بدل جانا تیفے چوئے صاحب نو تیو ساریاں گلن دیڑیاں آیاں نہ جیڑیاں میں کھلو کے کیتیاں نے مصطفیٰ کو اتنا اعتماد ہے حسین پہ کہ مصطفیٰ نے صرف ایک دن کے لیے نہیں کہا کہ میں آج کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے ہے میں اس سے یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے قیامت تک جو حسین کرے وہ مصطفیٰ نے کیا ہے اے تلکے اے پیارے اور اس پیار دائے دار پھر پاک رسول کمال فرمایا جگہ جگہ تے فرمایا کوئی ایک موقع نہیں چلو میں ایک موقع آپ کی بارگاہ میں پیش کروں اور یہ جو صلیقے ہم نے بنائے ہیں ازاداری کے جلوسوں کے یہ بھی اہل سنت توسطوں ہم نے اپنے پاس سے نہیں بنائے بنوں کا خیال ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی ذاتی میار ہے یہ سارے شیعہ نہ کسی جگہ پہ کٹ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سال کسے ماننا ہے اور کسے چھوڑنا ہے ہم ایسا نہیں کرتے شیعہ سننی دوستو ہمارے پاس ایک ہی میار ہے کسی کو ماننے کا بھی اور نہ ماننے کا بھی اور وہ میار ہیں مصطفیٰ کہ جو مصطفیٰ دے وہ لے لو جس سے وہ منع کرے ہو جاؤ کارے میرا اپنا میں اپنے ویڑے اچھکلوتا ہوں تے سننی شیعہ ویرہ نل میں گزارش نہیں پیا کرنا بھی میں مئیلس پڑھ دے ہی نہیں پیا میں ڈیرہ پیا کرنا جیہاں بے شک فلا پاؤ کے میرا رسول جو دے او للو اے اللہ اکھیا ہے نا سنو تے اگو مندے ساڑے نا اللہ چڑھا پندے نا جی تُسی باقیاں نو ہوں جو نہیں مندے جی میں علی نو منتے میں بڑی کھلی جی گل کرن لگاں بڑا بڑا سارا کلیجہ چاہید ہے اس گلہ اس تے تے میں صرف چونکہ کھلوتا اپنے کاراں تے تو انو کاردہ جی سمجھ کے سنیاں شیعہن کرن لگاں باقی کسی کو کیا ماننے ہم کسی کو اللہ ماننے وہ تو آپ بھی نہیں مانتے ہم کسی کو رسول اللہ ماننے وہ آپ بھی نہیں مانتے آپ بھی کہتے ہیں کہ احد بدر میں محمد کے ساتھ تھے ہم بھی مانتے ہیں کہ ساتھ تھے آپ یہی کہتے ہیں کہ قربانیاں دی ہیں ہم نے کب انکار کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پیٹوں پہ پتھر نہیں بندے فاقے نہیں کیے رہی بات مولا ماننے والی تو دو علموں سے بڑا حلف میرے مذہب میں ہے کوئی نہیں اہل سنت دوستو مجھے مصطفیٰ کا کلمہ نصیب نہ ہو مرتے ہوئے اگر میں بات زد میں کروں اگر تم کہتے ہو کہ علی کی طرح مانو پھر تم مجھے کسی پرانی سے پرانی پھٹی سے پھٹی کتاب میں لا کے یہ دکھاؤ کہ علی کے بعد کسی اور کا بازو بلند کر کے بھی کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے یہ جب کہا ہی مصطفیٰ کے متعلق ہے تو مصطفیٰ کے بعد مولا صرف علی ہے باقی آپ بتائیں جس کو جو منواتے ہیں میں مانتا ہوں آپ کسی کو جو منوائیں ہم مانتے ہیں ہم نے کب کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں ہم تو ایسے ماننے والے ہیں کہ بادشاہ علی نے کہا حضرت محمد ابن ابی بکر کے متعلق کہ یہ نطفہ ابو بکر کا ہے بیٹا مجھ علی کا ہے ہم نے کہا سرکار ہم مان گئے عزید ہے جی مننا ناڑے ہیں نا جی آپ انہائی دے بندے آن دے نہیں ہے مومنہ دے مننا ناڑے ہیں دے کرنے ہم ہی ماننے والے آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں بات تو سنائیں اور حسین سے پیار صرف شیعہ نہیں کرتے یہ سنت مصطفیٰ ہے جسے مصطفیٰ کی سنت سے محبت ہے اسے حسین سے پیار کرنا پڑے گا اے اسی گلی گلی جلوس کٹ کے پھرنے ہیں تو توڑا کی خیال ہے وہ سنو چاہے دو چار دن صرف ہی تھی آ کے چوئی صاحب دے کول بھوو نا تے ساب کرو وہ ٹکر کی نیدہ کھا جنے ہیں تے توسی اندھے جیو لو شاہی جنہیں پنجا دینا ہی تو ہی ٹکر دیتا ہے انہیں چاہی منڈا ویا لینا سے بیٹے بیٹیاں ہماری بھی ہیں شادیاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں پھر ہمیں کوئی تو مسئلہ ہے نا کہ سارا سال پیٹ کٹ کے کمیٹیاں ڈال کے بچوں کی خواہشات بعد میں پوری کرتے ہیں نہیں اید کی زاکر مانگا کر بیٹھے ہیں تے پتر اید کی نا تو کراچی نا جا یار مڑی جا کے جڑا تو لاکھر پییا خرچ کرنا ہے نہ کسے زاکر مو دینے اہل سنت دوستو تُسی قدیشیاں دے ویچ بیٹھے ہی نہیں تُسی سات اٹھ نو مورم دس مورم مری ترجن دے ہو چلو پھر یہ ترجن دے ہو ساڑے بالان دی کمیٹی نکل آئے نا تے ہو بیک کسلا کردن وسیم بلوچ نو صد لیے روا چنگا لیند سانو صرف واقعان دے پیارے چھ رون دا شاہو کے اور اسی کسے نو کی آخنے اور امام حسین بادشاہ دا پیارے تے پلیوں نہیں اسی دین اچپایا دین کے وارث نے ہمیں حسین سے محبت کر کے بتائی ہے کہ حسین سے پیار ایسے کرتے ہیں گالوہ لمحی گئی ہے میں ذرا کلوز کرا قریب آؤں وہ دن آپ کو یاد عید کا دن تھا شہزادوں نے آکے اپنی ماں سے محبت سے پوچھا ماں ہمارے کپڑے بی بی نے کہا بیٹا درزی کے پاس ہے صبح آ جائیں گے وہاں سے چلے مصطفیٰ کے پاس آئے چلو اے پھر کسے لے گال کراندہ میں گال اور کرنا چاہنا ہے کم اے وکھری مجلس ہے کس گال تھے نانا کے پاس آئے نانا ہماری سواری کوٹ چودریوں والوں اللہ کی عزت کی قسم میں یہ نہیں فرمایا کہ نانا ہماری سواری نہیں نانا محمد ہو اور شہزادوں کے لیے سواری نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا پڑھئے تاریخ آسمِ کوفی اور تاریخِ تبری اس وقت بھی اپنے دور کے نو قیمتی ترین گھوڑے مصطفیٰ کے استبل میں موجود تھے شہزادوں نے آکے پوچھا نانا ہماری سواری اب فکرہ اس بندے کے لیے ہے جسے بات کی سمجھ آئے وہ لطف لے گا بیٹوں کی پہشانی چونکے کہتے ہیں میرا لال کیسی سواری چاہیے کہا نانا ایسی سواری چاہیے کہ بھرے مدینے میں کل کسی کی بھی نہ ہو مو چونکے شہزادوں کا کہتے ہیں میرا لال کل دن چڑھنے دو سوار ہونے کا وقت تو آنے دو میں تمہیں ایسی سواری دوں گا کہ اللہ کی کائنات میں ایسا سوار بھی نہیں ہے میں تمہیں ایسی سواری دوں گا زمانے نے دیکھا عید کی نماز پڑھ لی مصطفیٰ کی چھوٹی اور بڑی عید نے اکٹھے آئے 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 آنکھوں کا موسم بدل رہا ہے اور یہ قیمتی آنسوں ہیں جو فضائل میں ہیں میں آپ کو رونے سے منع نہیں کروں گا یہ اساسیں میری مجلس کا جو آنسوں فضائل میں آئے مسائب سے زیادہ قیمتی ہے بات فضائل کی ہے آپ جیسے مرضی سنیں نانا سواری مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا ہم ہیں نا کتابوں میں لفظ ہیں مصطفیٰ نے حالت اختیار کر لی سواری والی گھٹنے بھی زمین پہ لگا لیے کونیاں بھی ہاتھ بھی بٹھا لیا حسن اور حسین کو آدھی ظلفیں دیں حسن کے ہاتھ میں آدھی ظلفیں دیں حسین کے ہاتھ میں اب آگے فکرہ ہے اندازہ کرنا کتنی محبت ہے مصطفیٰ کو تاریخوں نے لکھا ہے شہزادے کہتے ہیں نانا باقی لوگوں کی سواریاں بولتی ہیں ہماری بولتی نہیں اونٹ جو بولی بولتا ہے نا جی اسے عربی والے کہتے ہیں الاف 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 کتابوں میں لفظ ہے وہ جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے نا اس مصطفیٰ نے بیٹوں کو راضی کرنے کے لیے مو سے اونٹوں والی گھوڑوں والی آواز نکالی مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں کہتے جا رہے ہیں الاف 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 بندے کہتے ہیں یہ حسین کی سواری کا جلوس کیوں نکالتے ہو میں کہتا ہوں جلوس نکالنا بیدت نہیں سنت مصطفیٰ ہے مدینے میں دیکھ عید کے دن یہ پہلا جلوس تھا حسین بادشاہ کی سواری کا جو نکلوانے والے بھی خود مصطفیٰ تھے اور سواری بھی اس میں خود مصطفیٰ بن گئے تھے اور اس میں صرف شیعہ سننی شامل نہیں تھے جتنے شامل تھے سارے کے سارے رضی اللہ ہیں مصطفیٰ کے صحابہ ہیں اور مدینے کی گلیوں میں اس دن منظر ہی عجیب تھا آگے آگے حسین کی سواری ہے یعنی محمد مصطفیٰ ہیں پیچھے پیچھے صحابہ ہیں اور ایک دوسرے کو رشک کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مقدر دیکھو حسین کا وہ دیکھو حسین جا رہا ہے وہ دیکھو حسین جا رہا ہے اب تک جس بندے نے مجلس چھوٹ کر کے سنیئے اس کی بارگاہ میں فکرہ عدیہ کر رہا ہوں وفادار مرید تھے چادری صاحب تو پہر پہ دن آ گیا مصطفیٰ کی پہشانی پہ پسینہ آیا کہ مریدوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار بچوں کو سواری کی گھر سے ہے نا ہنے دے دیجئے ہن اٹھا لیتے ہیں مصطفیٰ جھڑک دے کے کہتے ہیں خبردار یاد رکھو حسین اٹھانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے حسین وہ اٹھائے جو محمد ہو بس یہی میری قوم کے رونے کی وجہ ہے کہ جتنا محمد نے حسین کو اٹھایا ہے اتنا امتیوں نے شبیر کو مارا ہے یہ کم محرم کا دن ہے ایک بار پھر مسائب شروع کرنے سے پہلے اپیل ہے کہ جو آج کسی مجبوری سے کالے نہیں پہن سکے وہ کل ضرور پہنے یہ رسم نہیں ہے کالے کپڑے چھوٹ سب کسی کی یاد ہیں فکرہ میں مسائب کا کھوں گا میں آج ہر مجمع کا اپن ہے لیکن جس بندے کے دل میں قبرِ حسین ہے اس کی مجلس ہو جائے گی ہائے تیری میرے کان تک ضرور آئے گی یہ کالے کپڑے کوٹ چودریاں والوں ان بیبیوں کی یاد ہے کہ شامِ غریبہ سے پہلے جن کے برکے کالے نہیں تھے میں سمجھا نہیں سکا فکرہ آپ کو شامِ غریبہ خیموں میں لگنے والی آگ کے دھوئے نے جن کے برکوں کے رنگ سیاہ کر دیئے عجروں کمن اللہ یہی مجلس تھی جو ہو گئی ہے اتنا ہی مسائب مجھے آتا ہے ایک آنسو آ جائے ایسا جس پہ بطول کی مہر ہو وہ میرے لیے کافی ہے ہائے ہائے بادشاہ حسین سے بڑی محبت تھی مصطفیٰ کو مصطفیٰ ایک جنگ سے واپس آئے کسی نے نا ایک شیر کا بچہ توفے میں دیا مصطفیٰ نے آکے وہ حسین کو دے دیا نامِ عبالحارس جنہوں نے بزرگ ذاکری سن رکھیا ان کے ذہن میں یہ بات بچہ تھا اور مالک حسین جیسا کریم ہو اور جانور کو حسین سے انس نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا محبت ہو گئی اس شیر کو بطول کے لادلے اور اتنی ہو گئی چودری صاحب کہ بادشاہ حسین ماں کی آگوش میں ہوتے یہ دہلیز پہ بیٹھا رہتا حسین مدینے کے بازاروں میں ہوتے عبالحارس ساتھ ہوتا حسین مسجد میں آتے یہ دروازے پہ بیٹھ جاتا کوئی دور گزرا وقت گزرا کہ لوگوں نے آکے مصطفیٰ سے کسرکار اب عبالحارس بڑا ہو گیا ہے ہم نے آنا ہوتا ہے مسجد یہ حسین کے محبت میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے حساس رہن کے بندوں کی ہائے ضرور نکلے گی مصطفیٰ فرماتے ہیں چاہتے کیا ہو کسرکار ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبالحارس مدینے میں نہ رہے جو بندہ تیاری سون کے رونے آیا ہے نا بڑا رویا شبیر کا نانا رو کے کہتے ہیں مسلمانوں یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں میرا حسین ہستا اچھا نہیں لگتا تم میرے حسین کو کیوں اداس کرنا چاہتے ہو کہا نہیں مالک مجبوری ہے آپ ہر جنس کے نبی امام ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے امات میدادہ رو شبیر کا سر چوم کھن کہتے ہیں شبیر امتیوں کی مرضی ہے یہ عبالحارس اب مدینے میں نہ رہے رو کے کہتا ہے نانا آپ کیا چاہتے ہیں رو کے فرماتے ہیں اے ویسا کرنا جیسے ان کا دل ہے مات میدادہ رو شبیر رو کے کہتے ہیں ٹھیک ہے نانا پھر میرا وعدہ ہے جیسے تیسے آج کی رات اسے مدینے میں رہنے تھے کل فجر کی نماز پڑھ کے میں اسے واپس جنگل بھیج دوں گا یہ جملہ ہے حساس رہن کے بندوں کے لیے اگر بات رہن میں بیٹھ گئی تو آج کی مجلس مسائب کی چودری صاحب اس فکرے پہ ہو جائے گی بادشاہ کا سر چوم کے سرور کائنات فرماتے ہیں میرا لال کل بھی بھیجنا ہے آج بھی بھیجنا ہے آج کیوں نہیں بھیجتا رو کے کہتے ہیں نانا اب شام ہو گئی ہے اندھیرہ ہو گیا ہے میرا دل برداشت نہیں کرتا یہ جانور اندھیرے میں اپنا وطن چھوڑے ماتمی ازادہ رو جو روئے ہیں نا ان کے رونے کی وجہ ہے ان کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے قربان جاؤں جو کسی جانور کا وطن سے رات کو نکلنا پسند نہیں کرتا اللہ جانے اس کے دل پہ کیا گزری جب آدھی رات کو بہنوں کے برکے چوم کے کہتا تھا اٹھو محمل تیار ہو گئے ہیں عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ ماہ حسین بادشاہ کی راضیوں بڑی خوبصورت عبادت کر لی ہے آپ نے میں آپ کو تھوڑا سمجھ کے قطن نہیں پڑھ رہا اور آپ تھوڑے ہیں بھی نہیں اب یہی حقیقت کا گریہ ہے رو کے کہتے ہیں نانا ٹھیک ہے میں اسے پہنچا ہوں وہی حسین ہے ماں کی قبر پہ آکے پہلا فکرہ بزرگوں کے لیے مسائب کا کہہ رہا ہوں روتی ہوئی آنکھوں کو میرا سلام ہے رو کے کہتے ہیں اما ظلم دیکھ جو مدینے میں تجھے رونے نہیں دیتے تھے اب مجھے رہنے نہیں دیتے وہ میسد کے جو اما جو تجھے رونے نہیں دیتے تھے اب مجھے رہنے نہیں دیتے تھے اما یہ مجھے میرے اکبر کی شادی نہیں کرنے دیتے یہ کہتے ہیں کہ ہی چلا جا ماں کی قبر پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کہ دربارِ ولید میں سے ایک بندہ آیا اس نے آگے کہا حسین حاکم نے یاد کیا ہے کہتے ہیں آ جاؤں گا اس نے کہا حسین اکیلے آنا کسی رشتہ دار کو ساتھ لے کے نہ آنا پس ماتمی ازادارو اسی سوچ میں چلا اپنی حویلی آیا دروازے کے اندر آ کے نہ کربلا کا کریم رکا اب معمول تھا علی کی آلیہ بیٹی کا جب تک حسین مغربشاہ کے بعد ماں کی قبر سے ہو کے نہیں آ جاتے تھے دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتی تھی رو کے کہتی ہے شبیرہ جتنی دیر کیوں کر دی کیا آپ حاکم کے دربار میں سے کسید آیا تھا مجھے دربار بلایا ہے میں جا رہا ہوں اماتمی ازادارو جانے کا نام آیا نا علی کی بیٹی نے مضبوطی سے حسین کا بازو پکلا رو کے کہتی ہے میں تجھے اس دربار میں اکیلے نہیں جانے دوں گی جہاں سے ماں زخمی ہو کے آئی تھی میں تجھے اس دربار میں اکیلے نہیں جانے دے سکتی جہاں ماں نے پونے پانچ گھنٹے کی پیشی بھوٹی ہے رو کے فرماتے ہیں علیہ آپ جانتے ہیں یہ میرے قاتل نہیں مدینہ میرا مقتل نہیں کا پھر بھی حسین نہیں جب سے حسن کے لاشے بطیر لگے ہیں میرا امتیوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے میں تجھے اکیلہ نہیں جانے دے سکتی بس ماں ازادارو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب پاک فضل کی اممہ جلدی سے منظر دیکھنے کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہوئیں اب آگے منظر کیا دیکھا کہ سرکار عباس بادشاہ کے سینے پہ سرکار فضل ہیں کبھی فضل کا سر چومتا ہے اور سبق ایک ہی پڑا رہا ہے فضل یاد رکھنا ماں سومہ تمہاری سین ہے اکبر تمہارا سردار ہے جس بندے کو ذاکری کے لفظوں سے محبت ہے جیسے رباب سکھاتی تھی نا کہ یاد رکھنا جیسے ماں عباس کی سکھاتی تھی کہ عباس یاد رکھنا حسین تمہارا سردار ہے آلیہ تمہاری سین ہے ویسے ہی فضل سے کہہ رہا تھا فضل یاد رکھی ماں سومہ تیری سین ہے اکبر تیرا سردار ہے کبھی سر چومتے ہیں باپ بیٹے کی محبت دیکھی نہ مانے تڑپ کے کہتی ہے تجھے بیٹے کے لاد یاد ہے میں سہن میں عجیب منظر دیکھائی ہوں بھائی کہیں جاتا ہے بہن جانے نہیں دیتی ماتمی عزادارو جلدی سے بادشاہ علی اکبر کے مولا عباس بادشاہ چلے نہ اب پہلا قدم سرکار عباس کا زمین پہ آیا کہ قرب زمین کو زلزلہ آیا کسی حجرے میں سے سجاد چلا کسی میں سے اکبر چلا یوں عباس کو سامنے آتے دیکھا نا جو کہہ رہی تھی نا میں اکیلے نہیں جانے دوں گی پتہ نہیں کتنا مان تھا عباس پہ ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہے جا جدر دل کرتا ہے چلا جا میرا زامن وہ آ گیا ہے میرا زامن وہ آ گیا ہے بس ما اتمی عزادہ رو عباس ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں موظمہ خیر ہے رو کے فرماتی ہیں عباس تجھے ایک بات کہنی ہے یہ جا رہا ہے ولید کے دربار اسے سر سے لے کے پیر تک غور سے دیکھ عباس یہ دربار جا رہا ہے میں خالی لوٹی ہوئی ماں کی بیٹی تجھ سے کچھ مانگتی ہوں میرے ساتھ وعدہ کر جیسے جا رہا ہے ویسے واپس آئے گا عباس فرماتے ہیں موظمہ آپ کا حکم ساراں خوب ہے تعمیل ہوگی پیچھے پیچھے چلے دروازہ قریب آیا بادشاہ حسین فرماتے ہیں عباس رک جا میں نے وعدہ کیا میں کسی رشتے دار کو اندر نہیں لے کے ہوں گا جو وفادار کے مرید ہونا وفا کا پروردگار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے رشتے دار تیرے اکبر اور قاسم ہے میں تو تیری اولاد کا نوکر ہوں کہا نہیں عباس تم میرا بھائی ہے یہاں رک اگر ضرورت محسوس ہوئی میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا اور عباس اگر تکبیر کا نعرہ میرے مزاج سے ہٹ کے ہوا نہ تو پھر یہ دروازہ کوئی خیبر سے وزنی تو نہیں بس ماتمی اولادارو اٹھارہ بنی حاشم کے جوان باہر رک گئے حسین بادشاہ دربار میں داخل ہوئے اٹھارہ بنی حاشم ننگی تلواریں لے کے دروازے کے باہر اور کوٹ چودری آلے ہو کدی تے وسط دیئے ہی نا اجاڑے آتنا نے دی امت شبیر فرماتے ہیں کیوں بھولایا ہے باتیں ڈھیر ساری ہیں یہ کہتا ہے وہ بیعت مانگتا ہے شبیر کہتے ہیں پھر میرا جواب تجھے پتا ہے اسے کہے محمد کا بیٹا کہہ رہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا ماتمی اولادارو ایک حرام زادہ اس دربار میں بیٹھ کے ولو کر رہا تھا اس نے ایک عجیب اشارہ کیا اب پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں میں مسائب کا بادشاہ حسین کرسی پہ تھے کہ بادشاہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا ایسے آیا نا ام البنین کا شیر جیسے نیچی جگہ پہ پانی آتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں بادشاہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتا ہے مجھے بتا تو صحیح یہاں کس نے تیرے سر کا نام لیا ہے وہ کون ہے جس نے تیرے سر کا نام لیا ہے حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا جلال اتنا تھا کہ ام البنین کا لال جلال سے کانپ رہا ہے آنکھوں سے سرخی جھلک رہی ہے اب حسین کو یہ نحسوس ہوا نا کہ عباس کا جلال سنبھالا نہیں جائے گا ایک لمحے کے لیے اکبر کو پاس بلا کہ کان میں کچھ کہا اکبر فرماتے ہیں بابا اچھا میں جاتا ہوں ابھی لے آتا ہوں لے آنے کا نام آیا نا عباس حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ماں کی غربت کا واسطہ ہے بتا کیا کہا ہے رو کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تیرے جلال اس دربار میں سنبھالا نہیں جائے گا میں نے اکبر سے کہا ہے جا سکینہ کو لیا او ناتمی علیہ دارو سکینہ کا نام آیا کہ عباس تلوار زمین پہ پھینک کے حسین کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے رو کے کہتے ہیں میرے ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے پیش کر دے میری زندگی میں بیٹی دربار نہ لیا اس سے پہلے مدینے کے دربار میں ایک سید زادی آئی تھی وہ زخمی ہو کے گئی ہے بس ماں تمہیں علیہ دارو بڑی منتیں کی عباس نے کہ مولا نہ کریں ایسا مہربانی فرمائیں ایک مسلم دیں ایک میں عباس کافی مولا بابا علی کو ضرب لگی میں نے تلوار اٹھائی آپ نے کہا چپ میں چپ کر گیا حسن کو زہر دیا آپ نے کہا چپ میں چپ کر گیا تیری بہنوں نے ستر تیر جنازے میں سے نکالے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیر لگنے کے بعد میں نے تلوار اٹھائی تُو نے کہا چپ میں چپ کر گیا حساس رہن کے بندوں کی مجلس اس فکرے پہ ہو جائے گی رو کے کہتے ہیں مجھے بتا تیرے قتل کا اشارہ کیا کس نے اے مجھے وہ ہاتھ کٹ لینے دے یہ نہ ہو شبیر کل کو یہ ہاتھ تیری بہنوں کے برکے میں ہو رو کے کہتے ہیں نہیں عباس میں حسین ہوں لڑنا نہیں میرا وعد ہے مقتل مدینہ نہیں مقتل کربلا ہے بس ماتمی ازادہ رو کھار آگئے علیہ فرماتی ہیں کیا کہہ کے آئے ہو رو کے کہتے ہیں وہی جو کہنا چاہیے تھا میں نے کہا میں بطول کا بیٹ ہوں میں کسی کی بیعت نہیں کرتا اب روئی علی کی بیٹی بس آخری دو جملے مسائب کے وقت تمام ہو گیا میرے حصے کا راضی رہیے گا بس ماتمی ازادہ رو شبیر کا موچ ان کے کہتے ہیں شبیر جتنی دیر آپ دربار گئے رہے ہیں میں دروازے پہ کھڑی رہی ہوں اب میں جا رہی ہوں اپنی حویلی شبیر میں شریعت بنانے والوں کی بیٹی ہوں قانون یہ ہے وارس اجازت نہ دے میں تیرے ساتھ سفر کر نہیں سکتی اجازت عبداللہ کی ضروری ہے لیکن شبیر ایک احسان کرنا جب تک میں اجازت لے کے واپس نہ آ جاؤں تو یہاں کھڑے رہنا بس ماتمی ازادہ رو مقدمین ایسے ہی پڑھا کرتے تھے کہ سرکار عبداللہ بستر پہ ہیں لوگ پڑھتے ہیں بستر بیماری کل پڑھوں گا عبداللہ کا مرز کیا تھا صدا کے بیمار نہیں تھے بستر پہ ہے سرکار عبداللہ زمین پہ بیٹھی لکیریں کھینچ رہی ہیں ایسے جیسے سوالی زمین پہ بیٹھتا ہے سرکار عبداللہ کی آنکھ کھلی نا تڑپ گئے رو کے کہتی یا ملائکہ کی تسبیح او میرے انہوں محمد کی اممہ تو میری زندگی میں مٹھی پہ کیوں بیٹھ گئی ہے اب یہ جملہ ہے جس بندے نے رونا ہے رو کے کہتی ہے عبداللہ ہمارے مٹھیوں پہ رلنے کے موسم آگئے ہمارے مٹھیوں پہ رلنے کی روت آگئی ہے میں سوالی جو ہوں سوالی مٹھیوں پہ بیٹھتے ہیں آپ نے جملہ چوب کر کے سنا ہے تڑپ گئے سرکار عبداللہ رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی تیری تو نسل میں سے کسی کو سوال کرنا نہیں آتا تو اور سوال رو کے کہتی ہے میں خالی لوٹی ہوئی ماں کی بیٹی ہوں کچھ مانگنے آئی ہوں کہا کیا مانگتے ہیں کہا بھائی عراق جا رہا ہے میں سفر کی اجازت مانگنے آئی ہوں اور عبداللہ میں صرف سوال نہیں اپنا حق مانگنے آئی ہوں یہ میرا حق ہے بزرگ جانتے ہیں اس بات کو کہ سیدہ کے حق مہر میں یہ شرط رکھی تھی علید کہ جب میرا بیٹا عراق کا سفر کرے یہ اجازت مانگے آپ منع نہیں کریں گے نہیں یاد کروایا بی بی نے سرکار عبداللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا حق آپ چلی جائیں لیکن علیہ میرا بھی ایک دل ہے میں رئیس عرب کا بیٹا ہوں خود رئیس ہوں تو شام جا میری جاگیر تو عراق جا میری جاگیر تو بس راجا میری جاگیر اس گھر میں سے کوئی شہ لے کے جا رو کے کہتی ہے انہوں محمد کے بابا یہ باتیں ان سے کرتے ہیں جن کے بھائی غریب ہوں میں علی امیر المومنین کی بیٹیوں کائنات کا ذرہ ذرہ میرے باپ کی جاگیر ہے مجھے کسی شیئر کی ضرورت نہیں سرکار ہے عبداللہ اٹھے بس طرح سے رو کے کہتے ہیں علیہ میں بیمار بھی ہوں تو سفر جا رہی ہے شاید زندگی کی یہ ملاقات آخری ہو میرا دل کرتا ہے تو میرے بھرے گھر میں سے کوئی نہ کی شہ لے کہ جا بس ما اتمی عزادہ رو علی کی عزتوں والی بیٹی چلی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا ایک ہجرے میں آئی ہجرے میں آ کے ایک صندوق کھولا اس میں سے ایک چادر لے کے علی کی بیٹی چل پڑی اب چادر کو یوں کر کے سنبھال لیا تھا برکے میں کہ باہر نکلی سرکار عبداللہ فرماتے ہیں علی کی بیٹی لیا کچھ نہیں ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے عبداللہ تیرے بھارے گھر میں سے کچھ نہیں لیا سوائے ماں کی چادر کے اللہ کی عزت کی قسم میں دھاڑے مار کے رویا عبداللہ مو پہ ماتم کر کے کہتا ہے اچھا پھر میری دعا ہے اللہ کرے شام غریبہ میں یہ چادر بچ جائے عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ ہائے حسین کر کے رونا عزادار کی شان بس آخری فکرہ مسائب کا چلنے لگی مالک آپ کی نسلوں پہ رحم فرمائے بڑی خوبصورت عبادت کر لی ہے ایک بار کہتے ہیں علی کی بیٹی رک ایسے نہیں میرا دل ہے جیسے بڑے گھروں کی بیٹیاں جاتی ہیں نا سسرال سے میں کہ تو ویسے جا کہتی ہے کیسے اونو محمد کے ہاتھ پیغام بھیجا جا اپنے بھئیا حسین سے کہے تجھے آ کے لے جائے جس پندے نے محسوس کیا اس کے لیے بڑا جملہ مسائب کا عبداللہ دل ہی دل میں کہتے ہیں میرا دل ہے تجھے ایک بار سارے بھائیوں کے درمیان چلتا دیکھ لوں اللہ اکبر ہو گئی ہے میرے اس سے کی نوکری بس مات میدہ دارو سرکار کریمِ کربلا بادشاہ حسین بھی تشریف لے آئے سجاد بھی تشریف لے آئے اکبر بھی تشریف لے آئے سرکارِ قاسم بادشاہ بھی تشریف لے آئے اب حسین بادشاہ نے اپنی بہن سے کہا چلیے آ لیا مسائب کا فکرہ آخری ہے اور کل تک رونے کے لیے کافی ہے آپ نے دل میں جگہ دے دی نہ جہاں بات یاد آئے گی وہاں آپ علی کی بیٹی کی عزت پہ گریہ کر لیں گے کوٹ شدریان والے حسین فرماتے ہیں چلنا میرے ساتھ علی کی بیٹی عبداللہ سرکار فرماتے ہیں ایک گستاخی کی نافی دیں بس ایک لمحہ رکھیں اور حسین بادشاہ یہاں سے آکے بھڑھ کے آلیہ کا ہاتھ وہ تھامیں جو میرے ساتھ ایک وعدہ کرے وعدہ پتہ ہے کونسا عبداللہ رو کے کہتے ہیں وعدہ صرف اتنا کرو کہ جو لے جائے گا وہ واپس لے آئے گا انا تمی علیہ دار و سرکار حسین بھی روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گئے عباس بھی روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گئے اکبروں کا سم نے مو پھیر لیا تڑپ گیا غیرت ماند بیٹا حسین کا سجاد رو کے کہتے ہیں بابا آگے بھڑ کے ہاتھ تھام کونسی مشکل بات کی ہے عجر و من اللہ زندہ سلامت روج ان کے مذہب نمات تم جیسے بابا آگے بھڑ کے ہاتھ تھام یہ چچا پاس ہاتھ تھام یہ شبیر رو کے کہتے ہیں سجاد ہاتھ وہ تھام جس نے زندہ واپس آنا ہو سجاد آگے بھڑ پھپی کا ہاتھ پکڑ کربلا کے بعد تو جانے پھپی جانے